جو بھی کلاسیں کھولی جائیں گی جس طرح ہماری پہلے پالیسی تھی کہ 50% بچے ایک دن آئیں گے اور 50% بچے دوسرے دن آئیں گے سو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ ہم سارا رش ایک دم کٹھا نہ لیائیں سو اسی طرح ہوگا جس طرح پہلے ہم نے سکولز کھولے تھے 50% ایک دن منڈے کو 50% ٹیوزڈے 50% ونزڈے پھر 50% تھرزڈے جانوری 25 کو پھر منڈے ECE نرسری ECE سے لے کے 8 تک پرائمری اور الیمنٹری سکولوں کو کھولا جائے گا جانوری 25 کو فیبری 1 سے یونیورسٹیز اور سب چیزیں کھولیں گی یہ تینوں منڈےز بن رہے ہیں جانوری 18 میں دمارہ بتا دوں منڈے کو 9, 10, 11, 12 جانوری 25 کو پرائمری اور الیمنٹری 8 تک نرسی سے لے کے 8 تک اور فیبری 1 کو یونیورسٹیز سب سے ضروری چیز میں پھر بتاؤں جو کہ ایمپلیمنٹ ہونی ہونی ہے وہ 50% بچے ایک دن ہوں گے اور 50% بچے دوسرے دن ہوں گے ہم بالکل نہیں چاہتے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی بہت زیادہ کمی آگئی ہے کرونا کے اندر ایسے کوئی حالات نہیں ہیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بچوں کا اس وجہ سے کھولے جا رہے ہیں کرونا کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہے زیادہ بہتر نہیں ہے مگر مین چیز جس پر سے کھولا جا رہا ہے کیونکہ تقریباً ایک سال ہونے کو آ رہا ہے اور بچوں کا لرننگ لوسز جتنے ہو رہے ہیں اور جتنا نقصان چھوڑے پرائیوٹ سکولز کو ہو رہا ہے جو کہ 70% سے زیادہ ہیں پنجاب کے اندر جن کی فیس پانچ ہزاروں سے کم ہے وہ سکول بند ہونے شروع ہو گئے ہیں ٹیچرز کو سالویز نہیں مل رہی ہیں پرابلمز اور ایکنومک پرابلمز لوگوں پر بہت ساری آ رہی ہیں سو اس کی ویدہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سٹیگر کر کے اس طرح آپ کھولا جائے گا اس کے اندر کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں بورڈ کے ایکزیمز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بورڈ کے ایکزیمز می جون میں چلے گئے ہیں ان کو ہم نے آگے پوست جو میمے ایکزیمز ہوتے ہیں ریگلے کلاسز کے وہ میمے ہوں گے اور جو بورڈ کے ایکزیمز ہوں اس طرح انشاءاللہ ترہ جون میں ہوں گے اگلا بھلا اگلا تعلیمی سال جو ہے اگزیمز کے بعد شروع ہوگا ہاں جی آگست میں فیلحال تو یہ اس کی دیکھیں اس طرح کی ہر ایکٹیویٹی کو بروکا جائے گا کیونکہ میں نے بھی آج بھی میں نے اس میٹنگ میں کہا کہ اگر باقی سب چیزیں کھلی ہیں تو پھر سکول کیوں نہیں کھلیں اور یہی کے پی کے نے کہا یہی سندھ نے کہا یہ سب نے کہا کہ اگر باقی ساری جگہیں کھل سکتی ہیں تو سکولوں کو بھی ہمیں کھولنا چاہیے کیونکہ سب سے ضروری چیز سکول ہے اب ان باقی چیزیں اتنی ضروری ہیں جتنا سکول ضروری ہے کیونکہ جب اتنا نقصان ہو جائے نا ایک سال اور اس سے اوپر ہم آگئے ہیں نقصان کرنے کی طرف جا رہے ہیں ان کو سالوں لگیں گے ٹھیک ہوتے ہوئے دوبارہ سو اس لیے آپ دیکھنا انشاءاللہ باقی ایکٹیوٹیز میں بلکل بلکل پورا کرب لگنے لگا ہے یہ آپ کی بڑی زیادتی والی بات ہے کہنے کے کہ ایس او پیس فالو نہیں ہوئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کہہ رہے میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں مگر میجورٹی جگہ پہ ایس او پیس فالو ہوئے تھے میں اٹک تک گیا اور میں ایک رینڈم سکول میں گھس گیا جو کہ پرائیوٹ سکول تھا پرائنری سکول تھا اور میں وہ ایک گھر کے اندر تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا میں وہاں آیا ہوں میں سیدھا اندر چاڑھ کے چلا گیا کلاسز کے اندر وہاں تک ایس او پیس فالو ہو رہے تھے اسی طرح دیکھیں جتنی کوشش ہم کر سکیں یہ میرے خیال سے جتنے سکولز اور یونیورسٹیز کے اندر ایس او پیس فالو ہو رہے تھے باقی چگہوں پر اس طرح نہیں ہو رہے تھے پہلے بھی سو ہم نے تو پوری کوشش کیا اور اس طرح بھی ہماری سب سے نمبر ون ایفرٹ یہ ہوگی کہ ایس او پیس کو فالو کیا جائے اور ان کی تیاری آج سے دوبارہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تیکھیں سب سے پہلی پرائیٹی جو ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز ان سے پہلے کوئی ضروری نہیں ہے میرے خیال سے جو فرنٹ لائن پہ ہمارے لوگ ہیں جو اس چیز کے ساتھ ڈیلی بیسز پہ ڈیل کر رہے ہیں سب سے پہلی پرائیٹی ویکسین کے لیے وہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز نہیں دیکھا جائے گا اس پہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں آپ لگا سکتے گے ہم ففٹی پیسنٹ چلا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں آگے جا کہ سکول خدا نہ خواستہ ہمیں پھر بند کرنے پڑ جائیں کیونکہ حالات اگر خراب ہوتے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ویلینٹ بھی آگئے ہیں کرونا کے اور ویلینٹ بھی نکلائیں سو اگر ہمیں بند کرنا پڑتا ہم بھر بند کر دیں گے مگر فیلحال تو دیکھیں زیادہ سینٹس بنائے جائیں گے پہلے جتنے سینٹس ہوتے تھے ہمیں اس زیادہ سینٹس بنانے پڑیں گے ہمیں اس کا پورا پلان ابھی سے ہی اس پہ کام ابھی سے ہو رہا ہے کیونکہ اتنا بچوں نے اگزام دینا ہے اس کے لیے جتنے پہلے سینٹس بنتے تھے لیکس ہے پہلے دس بنتے تھے ہمیں بیس بنانے پڑیں گے کیونکہ ہمیں ایس او پیس فالو کرنے پڑیں گے ورنہ بات بنے گی نہیں جو بچوں کو سوال ہے جو ایپورٹنس کمیٹ کے دیس وہ بہت زیادہ متاثر ہے اب ان کے ساتھ ایتحان آگیا تو بچوں کو اگلی کلاس میں پرموشن کیلئی کیا ہوگا اور کچھ مارجن کیا جائے گا کچھ دیا جائے گا ہوتی نہیں دیکھیں میں نے ان کو پہلے بھی یہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ جو اس سوا مہینے دیڑھ مہینے کے اندر چھوٹیاں ان کو ملی ہیں اس کا جو ہوم بک ہوگا وہ 50% کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ پیکٹ نے اگزام تیار کیے ہیں جو کہ ایم سی کیوز بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو کہ وہ بچے دیں گے کیونکہ وہ ہم میمے میں لے گئے مارچ کی بجائے تو اس کی تیاری کر کے وہ اگزام دینا پڑے گا اگزام کے بغیر ہم کسی کو پرموٹ نہیں کریں گے یہ پکی بات ہے ایک سال ہو گیا پرموٹ کر دیا اب بھی پرموٹ کیا جائے گا کسی کو بھی اگزام کے بغیر بہت شکریہ